موسیقی قاضی غلام مجتباہ نے کی اس موقع پر قاضی غلام مجتباہ اور مولانا قاضی عرفت حسین نے کہا کہ پاکستان اس وقت اندرونی اور بیرونی طور پر مختلف قسم کے خطرات سے دوچار ہے جن میں بھارت روز اول سے پاکستان کے خلاف ساجسوں میں مصروف عمل ہے انہوں نے اپنے پیغام میں مزید کہا میں استقام بھی آ گیا تکی بھی ہو گئی ملوک خوشحال ہو گیا لیکن اگر اس ملوک کی افاظت نہیں اور اس کے مسلح افاظت سردوں کی افاظت نہیں کر رہی تو اس کا استقام کسی کام کا نہیں ہم سب نے مل کر یہ عہد کیا ہے کہ اپنی مسلح افاظت کے شانہ بشانہ تھے ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے کہ پاکستان کی فوج کے خلاف انشاءاللہ دیرون ملک بھی اور ادرون ملک بھی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور ہر قسم کی سازش کیا ہم مضمت کرتے ہیں اور متحدہ علماء کونسر اور پاکستان کے پائیس کروڑ عوام اپنی فوج کے شانہ بشانہ تھے اور شانہ بشانہ رہیں گے ملک کے اندر جہاں سیاسی کشمکش فرقوارانہ کشیدگی معیشت کی تباہ حالی کمرتوڑ میں گائی اور ادم استقام نے ملکی بنیادوں کو کمزور کر دیا ہے ایسے علات میں علماء کرام پر یہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ فرقواریت کے سدباب بین المصالق ام آنگی کے فروغ کے لیے ممبر و محراب سے قلیدی کردار ادا کرتے ہوئے عوام کے صحیح معنوں میں رہنمائی کریں اور افواج پاکستان کو خرائط تحسین پیش کریں کیونکہ افواج پاکستان نے جہاں وطن عزیز کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا ہے وہاں عوام کے لیے بڑی قربانیاں دیئے ہیں ہم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں